ترکیہ اور شام میں زلزلے سے امباد کی تعداد انتیس ہزار سے زائد ہو گئی دردناک مناظر سے ہر آنکھ اشکبار دل دہلا دینے والی ویڈیوز چھے دن بعد بھی ملبے سے زندگی کی امیدیں ریسکیو آپریشن جاری ساٹھ سے زائد ممالک کی ٹیمز مصروف عمل متاثر علاقوں میں بڑی تعداد میں اجتماع قبریں کھو دی جا رہی ہیں شام میں زلزلے سے متاثر ہونے والے ڈیم اچانک ٹوٹ گئے وزیراسیم شہباز صدیف کا شامی حمن سب کو فون زلزلے سے ہونے والی تباہی اور بربادی پر افسوس کا اظہار کہا مشکل کے وقت میں اپنے شامی بھائیوں کو بھرپور امداد فراہم کریں گے ادھر پاکستان آرمی کی ریسکیو ٹیمز ترکی کے زلزلہ زدہ علاقوں میں سرچن ریسکیو آپریشن میں مصروف ایک سو بیس گھنٹوں میں چھے افراد کو زندہ بچا لیا پنجاب میں فلاور ملز اور محکمہ خوراک کے درمیان رسہ کشری چودہ فروری سے شروع ہونے والی حرطال کامیاب بنانے کے لیے مل مالکان کے رابطے فلاور مل اسوسییشن کے مطابق کل سے فلاور ملز سرکاری گندم کوٹا نہیں اٹھائیں گی منگل سے سرکاری آٹھے کی تیاری اور سپلائے مکمل طور پر بند ہوگی حرطال ناکام بنانے کے لیے محکمہ خوراک کا فلاور ملز کو اضافی کوٹا دینے کا لالچ لاہور میں ٹرکنگ پوائنٹس کے ساتھ ریجسٹر دکانوں پر بھی آج آٹھا سپلائے جاری ادھر کوٹا میں سرکاری سطح پر عوام کو سستہ آٹھا فراہم کرنے کا سلسلہ تین روز سے بند مریم نواز کی زیر استدارت نون لیگ اسلام آباد کا تنظیمی اجلاس پارٹی اعتداروں اور کارکنوں سے تنظیمی امور سے متعلق تجاویز پر تبادلے خیال مریم نواز اس سے پہلے بہاولپور ڈیویشن اور ایپٹ آباد کے تنظیمی دوریں کر چکی ہیں جماعت اسلامی کا مار گئی مہنگائی مارچ آج گجرات سے راولپنڈی کے لیے روانہ ہوکا میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے کہا ہماری بربادی کی وجہ یہ ہے کہ اداروں پر اعتماد ختم ہو گیا پیپلز پارٹی نون لیگ اور پی ٹی آئی کے ووٹر مایوس ہے مسائل سے نکلنے کا واحد حل اسلامی ریاست ہے پاکستان انٹرنیشنل میڈی ٹیم ایکسپور این کانفرنس کے اقترامی تقریب وفاقی وزیر بحری امور سینیٹر فیصل سبزواری کا تقریب سے خطاب کہا مستقبل میں اس نمائش کو مزید وسط دینے کے لیے کوشا ہے بہاول پر میں چولستان جیپ ریلی پرپیرڈ کیٹیگری کے ریسر ملک جمال کی گاڑی کو حادثہ ریس کے سٹارچ میں ہی سامنے سے آتے کیری ڈبے سے گاڑی ٹکرا گئی کیٹیگری کتنی تیچے میں کیری ڈبے میں سوار چار افراد شدید زخمی ہو گئے ریسکیو ایمبلنس زخمیوں کو لے کر ٹی ایشکیو اسپتال روانہ ریسرز ٹی ڈی سی پی انتظامی پر شدید برہم اور آئی سی سی ویونٹی ٹورٹی ورلڈ کب جنوبی ایفریقہ میں جاری ایونٹ میں آج روایتی حری پاکستان کا مقابلہ بھارت سے ہوگا موسیقی